قرآن اس راہِ اعتدال کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں ایسی ہم آہنگی پیدا کر لو کہ تمہارے وجود سے تمہاری روح کی خوشبو آنے لگ جائے علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی امت کا حکیم ہے جو نتائج اخذ کرتا ہے وہ این این وہ قرآن کے نتائج ہیں اور اقبال کہتا ہے کہ لا الہ گوئی خود کو مسلمان کہتا ہے تو لا الہ پڑھتا ہے اگر لا الہ پڑھتا ہے لا الہ گوئی بگو از روح جان اگر تُو نے لا الہ پڑھنا ہے تو لا الہ کو اپنی روح کی زبان کے ساتھ پڑھ لا الہ کو اپنی روح کی زبان کے ساتھ پڑھ تاز اندہ میں تُو آید بوے جان اس لیے کہ تیرے جسم سے تیری روح کی خوشبو نہ مدار ہوئے اور جسم سے روح کی خوشبو اس وقت نمدار ہوتی ہے جب جسم کی زبان کی بجائے روح کی زبان لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی ہے